موسیقی اسلام علیکم اینڈ ویلکم ٹوئلم زون دوستو اگر آپ پاکستان میں رہتے ہیں اور اپنا شناختی کارڈ یا پاسپورٹ بنوانا چاہتے ہیں تو یہ کوئی آسان کام نہیں ہے آپ کو صبح سے لے کر شام تک لمبی لمبی لائنوں میں کھڑے ہونا پڑے گا اور اس کے بعد بھی کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ آپ کے باری شام تک آئے گی یا نہیں تو آج ہم آپ کو اس مسئلے کا حل بتائیں گے کہ کس طرح سے آپ گھر بیٹھے اپنا شناختی کارڈ یا پاسپورٹ خود بنا سکتے ہیں آپ کو نادرہ یا پاسپورٹ آفیس جانے کی ضرورت بلکل نہیں ہے گھر بیٹھے شناختی کارڈ یا پاسپورٹ بنانے کا طریقہ کار کیا ہے اور اس کے لیے کون کون سے ڈاکومنٹس ریکوائیڈ ہیں چلیے آپ کو سمجھاتے ہیں لیکن اس سے پہلے اگر آپ نے علم زون کو سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو ابھی اس چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو لازمی پریس کر دیں تاکہ آنے والی ہر انفرمیٹیو ویڈیو آپ تک لازمی پہنچ سکے جی تو یہاں پہ ہم آجکے اپنے کمپیوٹر کی سکرین پر یہ کام آپ اپنے موبائل پہ بھی بہت سانی کر سکتے ہیں لیکن آپ کو بہتر طریقے سے سمجھانے کے لیے یہ میں ڈیسک ٹاپ پہ کر کے آپ کو دکھاؤں گا سب سے پہلے آپ نے یہ لنک اوپن کر لینا اس کے بعد اگر آپ نے پہلے آپ کا اکاونٹ نہیں ہے تو یہاں پہ رجسٹر این اکاونٹ پہ کلک کریں گے تو یہ فارم آپ کے سامنے اوپن ہو ہو کے آ جائے گا یہاں پہ آپ نے اپنا نام جو لکھ لینا ہے اس کے بعد کنٹری پاکستان ای میل پاسورڈ انٹر کریں گے ری ٹائپ پاسورڈ اور یہ جو کوڈ دیا ہوا ہے یہ انٹر کرنے کے بعد نیکس جب آپ کریں گے تو آپ کو ایک ای میل ریسیو ہوگی آپ کے میل باکس میں اس کو اوپن کر گیا ادھر جو لنک ہوگا اس پہ آپ نے کلک کرنا تو آپ کا اکاونٹ ویریفائی ہو کے بن جائے گا اس کے بعد آپ نے لاؤگ ان کر لینا میں نے آر ایڈی اکاونٹ بنایا ہوا تو میں یہاں سے لاؤگ ان کر کے آپ کو دکھاتا ہوں یہ دیکھیں پہلے یہ اوڈ انٹر کریں گے ای میل اور پاسورڈ لکھنے کے بعد اس کے بعد ہم اس کو لاؤگ ان کر دیں گے ایکسیپٹ اینڈ کنٹینیو پہ کلک کریں گے تو یہ دیکھیں لاؤگ ان کرنے کے بعد اس طرح سے اس کا انٹر فیس آپ کو شو ہوگا یہ میرے پاس ایک آر ایڈی اپلیکیشن جو ہے نا ان پروسس ہے تو یہ یہاں سے ہم اس کا نا سٹیٹس بھی چیک کر سکتے ہیں یہ دیکھ لیں یہ اس کا سٹیٹس شو کر رہا تو اگر آپ نے فرس ٹائم کارڈ کے لیے اپلائے کرنا ہے تو اس کے لیے پھر آپ کو نادرہ آفیس مس جانا پڑے گا اگر پہلی دفعہ آپ کا کارڈ بنا ہوا ہے یعنی آپ کا ڈیٹا جو ہے نادرہ کے سسٹم میں موجود ہے تو اس کے بعد آپ کوئی بھی چینج کرنا چاہیں اپنے ایڈی کارڈ میں یا کارڈ گم ہو جائے ایکسپائر ہو جائے کچھ بھی کرنا چاہیں تو یہاں سے کر سکتے ہیں لیکن شرط یہ ہے کہ پہلی دفعہ آپ کا کارڈ نادرہ سے بنا ہونا چاہیے آپ کا ڈیٹا جو نادرہ کے سسٹم میں موجود ہونا چاہیے یہاں پہ آپ نیو اپلیکیشن پہ کلک کریں گے تو یہاں کافی سارے اپشنز آپ کے سامنے ہیں ایشونس آف ایڈینٹی ڈاکومنٹ سی این ایسی نائک آپ ایف آر سی پی او سی یعنی کوئی بھی ڈاکومنٹ اگر آپ بنوانا چاہتے ہیں تو یہ اپشن سیلیکٹ کریں گے اس کے بعد کافی نیچے بھی اپشنز ہیں اس کو آپ ڈیٹیل سے دیکھ لیجئے گا یہ دیکھیں ری فنڈ کے لیے آپ یہاں سے کریں گے اور باقی بھی کافی چیزیں ہیں لیکن ہمارا جو ہے نا فوکس پہلے اپشن پہ ہے تو ہم یہاں پہ اس کو سیلیکٹ کریں گے اس کے بعد یہ نیچے مزید دو اپشنز دے گا کہ ایڈینٹی کارڈ یا ایف آر سی یہاں سے آپ ایف آر سی بھی بنوا سکتے ہیں بہت فاسٹ اور ایزی پروسس ہے چوبیس گھنڈے میں آپ کو میل کے ترہو ایف آر سی مل جاتی ہے لیکن ہم جو ہے نا ایڈینٹی کارڈ کو لے کے آگے پرسیڈ کریں گے پہلا اپشن سیلیکٹ کریں گے وچ ٹائپ آف ایڈینٹی کارڈ یعنی کہ اگر ہم پاکستان میں رہتے ہیں تو آئیڈی کارڈ ہے اگر ہم بیرونے ملک رہتے ہیں تو نائک آپ کے لئے اپلائے کریں گے لیکن اگر ہم پاکستانی ہیں اور کسی اور کنٹری کے نیشنلٹی ہولڈر ہیں تو اس کے لئے پاکستان اوریجن کارڈ ہوتا اس کے لئے تھرڈ اپشن ہے تو ہم ہمارا جو کہ کنسرن فرس اپشن ہے آئیڈی کارڈ کو لے کے چلیں گے اس کے بعد یہ پوچھے گا کہ آپ کے پاس یہ ڈاکومنٹ جو آپ اپلائے کرنا چاہتے ہیں پہلے بنا ہوا ہے یعنی کہ نادرہ میں ڈیٹا مجود ہے تو ہم یس کریں گے اس کے بعد ہم اپنا آئیڈی کارڈ نمبر یہاں پہ لکھیں گے یہ دیکھیں نمبر لکھنے کے بعد یہ انٹر اس کو دبائیں گے تو یہاں پہ آپ نے اس کو آپ نے گوھر سے دیکھنا ہے یہاں پہ دو اپشنز ہیں اپلائے فور ریپرنٹ آف یور ایڈینٹی کارڈ اور دوسرا اپشن ہے موڈیفی ڈیٹا آن یور ایڈینٹی کارڈ اگر ہم پہلا اپشن سیلیکٹ کریں گے تو ہمارا جو سمپل پرانا جس کو ہم کمپیوٹرائز کارڈ بولتے ہیں یعنی چپ والا نہیں ہوگا وہ بن کے آئے گا اس کی فیس بھی کام ہوتی ہے اور اس کے لئے فارم آپ کو اٹیسٹ نہیں کرونا پڑتا وہ یہاں سے ہم نے اپلائے کرنا تو سیدھا اور کچھ بھی نہیں کرنا اپلائے کرنا اور کارڈ بن کے ہمارے گھارہ آجانا ہے لیکن یہ ایک اس پہ جو آپ کی پکچر ہوگی وہ پہلے جناترا کے سسٹم میں موجود ہے وہی پکچر لکے آئے گی اس کے اوپر اور وہ سمپل کارڈ ہوگا لیکن اگر ہم موڈیفی کی طرف جاتے ہیں تو وہاں پہ ہمارے سگنیچرز بھی نیو ہوں گے اور پکچر بھی جو ہم یہاں پہ اپلوڈ کریں گے وہی اس پہ لگ کے آئے گی اور وہ چپ والا کارڈ ہوگا لیکن اس کے لئے ہمیں جو نا فارم کسی سکسٹین گریڈ کے آفیسر سے اٹیسٹ کروا کے اپلوڈ کرنا پڑے گا پہلے کے لئے یہ ضروری نہیں ہے فیلال میں آپ کو پہلا اپشن جو نا اس کو پرسیڈ کر کے دکھاؤں گا یہ دیکھیں سٹارٹ اپلیکشن کر دیں گے لیں جی یہ دیکھیں اب یہاں پہ اپشنز ہیں فیس کے حوالے سے نارمل ارجنٹ یا اگزیکٹیو کون سا بنوانا چاہتی ہیں اوپر یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ فیس بھی سالسا شو ہوگی ہم نارمل کو ہی کریں گے اس کی چار سو روپے فیس ہے آگے جا کے کوریر فیس بھی اس میں ایڈ ہو جائے گے اب یہاں پہ نام لکھنے کے لئے نام لکھنے کے بعد آپ نے یہاں پہ فوٹو اپلوڈ کرنی ہے لیکن یاد رکھیں سمپل کارڈ کے لئے آپ اپلائے کرتے ہیں تصویر تو آپ فریش اپلوڈ کریں گے لیکن وہ صرف وہ آپ کی فوٹو کو میچ کرنے کے لئے ریکوائیڈ ہوگی وہ کارڈ پہ لاکھے نہیں آئے گی کارڈ پہ تصویر جو آپ اپلوڈ کریں گے وہی لاکھے آئے گی اگر آپ چپ والا یعنی سمارٹ کارڈ جنب وہ بنوائیں گے فیلال میں نے ایک تصویر بیکرونڈ چینج کر کے ڈاؤنلوڈ کر کے رکھی ہوئی ہے تو یہ دیکھیں تصویر سیلیکٹ کریں گے اس کے بعد یہاں سے اپلوڈ کر دیں گے یہ دیکھیں جو یہ اپلوڈ کریں گے اس طرح سے یہ تصویر آگیا تو آپ جو بھی تصویر لگائیں گے سمارٹ کارڈ پہ اپلائے کرتے وقت تو اچھی سی تصویر لگائیے گا اور وہ ہی آپ کے کارڈ پہ پرنٹ ہو گیا گے اس کے بعد ہم یہاں سے اس کو سیو کر دیں گے سیو کرنے کے بعد نیکسٹ آپشن یہ پوچھے گا ویر ڈیو وانٹ یور کارڈ ٹو بی ڈیلیورد یعنی کہ آپ کے اگر کارڈ کے اوپر دو ایڈریس لکھے ہوئے ہیں تو اس میں سے پرمنٹ یا پریزنٹ ایڈریس کون سے ایڈریس پہ آپ اپنا کارڈ ڈیلیور کروانا چاہتے ہیں تو پرمنٹ سیلیکٹ کر لیں گے موسیلی لوگوں کے دو ایڈریس سیم ہی ہوتے ہیں یعنی کہ ایک ایڈریس ہی ہوتا تو جو بھی آپ سیلیکٹ کر لیں اس سے فرق نہیں پڑتا یہاں پہ آپ نے اپنا فون نمبر لکھ دینا اور ادھر ای میل لکھ دیں گے اور یہاں پہ ای میل لکھ دیں گے اس کے بعد آپ نے سیو کار دینا ہے اب یہاں پہ اگلی چیز جو آتی ہے وہ آپ کے فنگر پرنٹ سکان کرنا ہوتے ہیں تو اس کے لئے دو اپشنز ہیں ایک تو ایزی اپشن یہ کہ آپ نادرا کی ایک ایپ ہے وہ بھی میں آپ کو ویڈیو کے انڈ میں دکھا دوں گا یوز کر کے وہ آپ ڈاؤن لوڈ کریں اس پہ لاؤگ ان کریں اسی آئی ڈ کے ساتھ اور وہاں سے ہون لائن ہی اپنے فنگر پرنٹ سکان کر لیں اس کے بعد آپ کو نیکس کچھ کرنے کی ضرورت نہیں لیکن اگر آپ کے پاس سمارٹ فون نہیں ہے یا کسی وجہ سے اس ایپ پہ آپ کے فنگر پرنٹ سکان نہیں ہو رہے تو آپ یہاں سے ڈاؤن لوڈ فارم کریں گے تو یہ ایک فارم جو ہے آپ کے ڈاؤن لوڈ ہو کے سسٹم میں آ جائے گا یہ دیکھیں اس کا آپ نے پرنٹ لینا ہے پرنٹ لینے کے بعد جو جو خالی باکسز ہیں وہاں پہ لکھا ہوا ہے رائٹ تھم رائٹ انڈیکس جو جو انگلیاں کو اس نے فنگر پرنٹ مانگے ہیں وہ آپ نے لگانے اس کے بعد اس کو اچھا سا چھے سو ڈی پی آئی پہ اچھی ریزولیشن پہ سکان کرنا اور اس کو یہاں پہ اپلوڈ کر دینا ٹھیک ہے اپلوڈ کرنے کے بعد آپ نے سیو کرنا اور اس کے بعد پروسیڈ ٹو پیمنٹ اپنے کریٹ کارڈ کچھ بینکس کے جو ڈیابیٹ کارڈ ہیں وہ بھی الیجیبل ہوتے ہیں جیاز کیش کے ڈیابیٹ کارڈ کے طرح بھی آپ پیمنٹ کر سکتے ہیں اس کے بعد آپ نے پیمنٹ کرنی ہے تو لو جی آپ کا پروسس کمپلیٹ اور انشاءاللہ بیس سے پچیس دن میں کارڈ بن کے آپ کے گھر پہ آ جائے گا تو یہ تو ہو گیا جی سیمپل کارڈ کے لئے آپ تھوڑا سا میں آپ کو سمارٹ کارڈ جو چپ والا کارڈ اس کا بھی پروسس کر کے دکھا دیتا ہوں کہ وہ کس طرح سے کام کرتا ہے اس کے لئے ہم پہلے اپنے ایکزسٹنگ اپلیکیشنز میں آئیں گے جو یہاں پہ ہم نے اپلیکیشن سٹارٹ کی ہے اس کو یہاں سے ڈیلیٹ کار دیں گے جتنی دیر تک اس کو ڈیلیٹ نہیں مکروں گا اسی آئی ڈی کارڈ کے ساتھ دوبارہ اپلائے نہیں مکر سکتا یہ دیکھیں جس کو ڈیلیٹ کار دیا پھر سے نیو اپلیکیشن پہ آئیں گے فرسٹ آپشن اس کے بعد پھر سے فرسٹ آپشن پھر سے فرسٹ آپشن اور یس یہ کرنے کے بعد ہم اپنا آئی ڈی کار نمبر لکھ کریں گے یہ دیکھیں اب ہم جائیں گے موڈی فائی کی طرف تو یہ جو ہے پروسس شروع ہو گیا آپ کا سمارٹ کارڈ کا لیں جی یہاں سے بھی ہم اس کو نارمل سیلیکٹ کریں گے تو اس کی فیس جو تھوڑی دیر بار شو ہو جائے میرے خلال کو سات سو سمتنگ فیس ہے اس کے بار ٹی سی ڈال کے آزار کے راؤنڈ بورٹ نو سو سے اب فیس اس کی بن جاتی ہے لیکن اس کا تھوڑا سا جو ہے نا سب سے پہلے یہ نارمل سیلیکٹ کرنے کے بعد آپ سے فوٹو اپلوڈ کرنے کو بولے گا اسی طرح سے آپ اپنے فوٹو اپلوڈ کر دینی ہے سی پہ جب آپ کلک کریں گے تو اس کے بعد یہ کہیں کہ آپ پیمنٹ پہلے کریں اب اس کے لیے پیمنٹ لاست پہ مانگی اس کے لیے پیمنٹ پہلے مانگ رہے ہیں اس کی کیا وجہ تو اس کی وجہ یہ کہ اس کے بعد جو آپ کا card data وہ آپ کو آگے show ہوگا یہ پرسنل details وغیرہ یہ دیکھ سکتے ہیں آپ جب آپ پیمنٹ کر دیں گے تو آپ کا سارا data یہ پہ شو ہوگا اس میں آپ کوئی بھی چین کرنا چاہئے تو پیمنٹ پہلے لینے کا مقصد یہ یہ کہ اس طرح کوئی بھی کسی ID card کا number لکھ اس کا data دیکھ کے جنہ application کو delete کر دے یعنی کہ پیمنٹ اس لئے پہلے مانگتے ہیں کہ 977 ڈوپی سا پیمنٹ ہے تو یہ اتنا data دیکھنے کے لئے کوئی بھی نہیں کہ کسی کا data دیکھنے کے لئے اتنی پیمنٹ ضائع کرے لیکن اگر کوئی کرنا چاہتا تو بے شک کر لے اب اس کو آگے پروسیڈ کرنے کے لئے پہلے پیمنٹ کرنا پڑے گی چونکہ میں نے یہ apply نہیں کرنا تو پیمنٹ تو نہیں یہاں سے کر سکتا ورنہ میں آپ کو یہ سارا دکھا دیٹا اس کا تو باقی یہاں سے آپ کو نظر آرہا ہے اس میں کوئی ایسا مشکل چیز نہیں ہے جو چیزیں مانگے وہ آپ نے بس یہاں پہ لکھنی ہے اور لازٹ پہ پھر آپ نے کیا کرنا ہے یہ دیکھیں وہ ہی ایڈریس آپ نے اپنا اگر چینج کو کرنا چاہتے ہیں تو اس میں ریکوائی ڈاکومنٹ جو ہیں وہ بھی آپ کو بتا دے گا کہ جو آپ چینج کرنا چاہتے اس کے لئے کون کون سو ڈاکومنٹ آپ کو ریکوائی ہے تو کرنے کے بعد پھر آپ یہ ہی کارڈ ڈلیوری سیلیکٹ کریں گے اپنا موبائل نمبر ایمیل نمبر لے سییو کریں گے تو سپورٹنگ ڈاکومنٹ جس جو جو آپ نے چینج کیے ہوں گے اس حوالے سے یہاں پہ لسٹ دے دے گا کہ یہ یہ ڈاکومنٹ سا آپ نے لگانے ہے وہ آپ پہ اپلوڈ کر اس کو سیو کرنا اور پھر اٹیسٹر کرونا ہوگا وہاں پہ آپ نے کسی ٹیچر وغیرہ سے اس کو گورمنٹ آفیسر سے اٹیسٹ کرونا اور پھر اس آفیسر کی ڈیٹیل یہ پہ لکھتے نہیں ہے یہ آپ لکھیں کہ سیو کریں گے تو آپ کا اپلائے ہو جائے گا کوئی مشکل نہیں ہے بہت سمپل سا کام ہے تو امید ہے آپ کو اس کی سمجھ آگ ہوگی اب جو ایپ جس پہ جا کے ہم نے فنگر پرنٹ اس کے کرنے سکین وہ بھی میں آپ کو ویڈیو کی اینڈ میں دکھا دوں گا چلیں جی یہ تو ہو گیا آئی ڈی کارڈ کے حوالے سے اب ہم دیکھ تھے ہیں کہ آن لین اگر پاسپورٹ بنانا ہو تو اس کے لئے کیا طریقہ کار ہے تو یہ لنک ہے اس کا آن لین MRP ڈا ڈی جی آئی پی یہ بھی آپ کو لنک ویڈیو کی ڈسکرپشن میں مل جائے گا تو اس کو آپ اپن کرنا بلکل سیم پروسس دونوں پورٹل ایک جیسے دیکھیں پاورڈ بائی نادرہ یہ بھی نادرہ نے بنایا ہوا پورٹل بلکل یہ دیکھیں سیم بلکل ان کا انٹر فیس یہاں سے آپ نے اس کا اکاؤنٹ بنا لینا ہے بلکل اسی طرح سے ہوئی سٹیپس فالو کرتے ہوئے اور اس کے بعد سائن ان کر لینا لاؤگن یہاں سے ہم لوگ اس کو کریں گے اکسیپٹ انڈ کانٹینیو کریں کلک تو یہ دیکھیں بلکل سیم انٹر فیس جس طرح سے وہ نادرہ کا ہے بلکل ویسا یہ لیکن یہ پہ ایک چیز میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ سروس جو فیلال آور سیز پاکستانی کے لیے جو پاکستان سے باہر ہمارے دوست باہی رہتے ہیں وہی فیلال اس کو یوٹیلائز کر سکتے ہیں پاکستان میں رہتے ہو ہم اس کو یوٹیلائز نہیں کر سکتے تو چونکہ ہم پاکستان میں رہتے ہیں تو یہاں سی اپلائے تو نہیں کر پائیں گے لیکن ایک چھوڑا چھوٹا سا جو باقی آپ چیزوں کو خود دیکھ لیجئے گا یہ دیکھیں یہاں پہ پاکستان ریزائیڈ ابرارڈ پاکستان پاکستان چھوٹے بچے ان کے لیے یہ اس میں آپشن ہیں تو اس کو آپ خود آگے پروسیڈ کر چیک کر لیں کیونکہ میں تو یہاں سے نہیں اپلائے کر پاؤں گا تو مشکل نہیں چلتا ہوں نادرا کی ایپ پہ سکین کر دکھاؤں گا آپ کو کہ وہ کس طرح سے کر نے ہیں